تو خیر میں یہی چاہوں گی کہ پاکستان میں اس ویڈیو کو ہر اسکول ہر کالیج میں دکھانا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھارتی سنسکرٹی کیا ہے ہماری بھارتی سنسکرٹی ہماری ہندو سنسکرٹی جو کہ وصو دیو کٹم بکم کی بات کرتی ہے اور جو سروے بھوانتو سکھینا سروے سنتو نرام آیا سروے بھدرانی پشینتو ماں کشچید دکباگ بھویت یہ سکھاتی ہے ہلو میرے چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور کلک کر دیں ورنہ پھر بعد میں شکایت ہوگی کہ آپ کی ویڈیو نہیں ملتی ہیں ارے میڈم آپ کہاں تھی اتنے دنوں سے کیونکہ اس طرح کے کومنٹ مجھے ملتے ہیں اور کچھ لوگوں کو نوٹیفکیشن کافی بعد میں بھی مل رہا ہے تو خیر یہ کوئی یوٹیوب کی پرابلم ہو سکتی ہے آج کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں ایک میں نے کومنٹ پڑا کہ دیدی آپ ہستی کیوں نہیں ہے یہ کیا بات ہوئی بھائی آپ نے میرے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں میں نے کومیڈی ویڈیوز پر بھی ریاکشن دیا ہے اور میں کافی ہستی ہوں اور مجھے ہسنا مسکرانا بہت اچھا بھی لگتا ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی سنجیدہ مدے پر بات کر رہے ہیں تو آپ وہاں تھاکے لگانے لگیں ہاں ہاں کرنے لگیں اور کہیں آپ کو تھاکے لگانا ہے جہاں آپ کو ہسنا مسکرانا ہے تو وہاں آپ مو فلا کے سنجیدہ ہو کر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی مجھ سے تو آپ بھی یہ نہ کریں جہاں آپ کو سنجیدہ ہونا ہے وہاں سنجیدہ رہیں اور جہاں آپ کو ہسنا مسکرانا ہے وہاں ہسے مسکرانے آج کا یہ ویڈیو دیکھ لیں اب ڈاک علی سے یہ ویڈیو ہے پاکستانی boy within Indian heart سو بینہ دیر کی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں 1,2,3 and start 2006 کی بات ہے کہ لاہور پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ جب 6-7 ماہ کا ہوا تو وہ بہت بیمار ہونے لگ گیا پھر اس کے والدین اس کو ایک پاک لاہور کے بڑے ہنسطال میں لکھے گئے تو وہاں جا کے اس کی تشخیص ہوئی کہ اس بچے کو ایک دل کا مرض ہے پیدائشی جسے دی او آر بی کہا جاتا ہے تو اس کا جو حتمی علاج ہے ہمیں آپ کچھ کریں ابھی ہم ایک دم افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا ہم اس کا انیشیل پروسیجر جسے بیٹی شنٹ کہتے ہیں جو آپ کی سرکولیشن دل کی بہتر کرنے کے لیے ہم یہ ایک ٹیوب ڈال دیتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں جب بیٹی شنٹ انہوں نے پروسیجر کروایا اس کے 4-5 مہینے بعد وہ ٹیوب جو ڈالی ہوئی تھی وہ چوک کر گئی اب بچے کی طبیر دوبارہ خراب ہونے لگی تو اب انہوں نے کہا کہ باقی جو پروسیجر ہے جو حتمی علاج ہے وہ ہم یہاں نہیں کر سکتے وہ اب فلانے فلانے کچھ پاکستان کے حسبتال ہیں وہاں سے پتا کریں تو جب انہوں نے وہاں سے پتا کیا جو کراچی کا ایک بہت بڑا حسبتال تھا تو انہوں نے بتایا 2006 کی بات ہے کہ اس کا جو حتمی علاج ہوگا اس کے لیے ہمیں سرجنٹس باہر سے بلانے پڑیں گے اور لاغت ہوگی پاکستانی ایک کروڑ روپے پھر انہوں نے ایک اور لاہور کے بڑے حسبتال سے پتا کیا تو انہوں نے کہا لاغت ہوگی ڈیڑھ کروڑ پاکستانی روپے پھر ایک اور بہت ہی اچھ پروفیسر تھے لاہور کے جو ان کے ساتھ بہت کوپریٹ کر رہے تھے انہوں نے ان کو بچے کے والدین کو والد کو انڈیا کے کچھ حسبتالوں کا نمبر دیا اور ڈاکٹرز کا انہوں نے کہا آپ ان سے رجوع کریں جن میں سے ایک ڈیلی کے فورٹس ہسپٹل کے ڈاکٹر راجیش شرما جو کہ پیٹس کارڈیک سرجن ان سے بچے کے والد نے رابطہ کیا انہوں نے بتایا کہ بچے کا حتمی علاج یہاں ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں کوشش اور ٹوٹل لاغت ہوگی انڈیا دس لاکھ روپے تو پھر انہوں نے ان کا ایز این اٹینڈنٹ ویزا لگا یہ سارے چار لوگ بس سے روانہ ہو کے واگا ووٹر کروس کر کے نیو دلی پہنچے رات کے دس بجے پہنچے میری والی سے ڈریکٹ بات ہو رہی تھی اور ان کے زبانی میں بعد آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ایسے بڑا تفاان تھا بارش ہو رہی تھی رات کے دس بجے ہو رہی تھی ہم پہنچے ہم حسبتال میں تھے تو اس وقت جو ڈاکٹر راجیش شرمہ تھے وہ راؤنڈ کر رہے تھے اور میں اور میری وائف کھڑ رہے تھے اور اب ہم سوچ رہے تھے کہ ایک ہندو ڈاکٹر ہے ہندو ڈاکٹر آنے لگا تو اب اس کو کیا کہیں اس کو نمستے کہیں یا ہائیں کہیں نمستے کہیں کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کیوں سوچ رہے تھے اتنی دیر میں وہ ڈاکٹر آئے اور ڈاکٹر نے آ کے انہیں کہا اسلام علیکم ملہب ڈاکٹر نے نہیں سوچا والکم السلام پھر ڈاکٹر نے انہیں اپنا نمبر دیا اور کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہو رات کے دو بجے ہو تین بجے ہو آپ نے مجھے کال کر دینی آپ نے جھچکنا نہیں ہے اور پھر کچھ انیشیل پری ریکزٹس پورے کر کے تیسرے چوتھے دن جب آپریشن ہونے لگا پہلے بیٹھ کے انہوں نے انہیں سمجھایا کہ آپریشن میں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے جو ایک بڑی شریعان ہے جو رائٹ وینٹریکل میں چلے گی ہے جو دل کا نشلا دائیں جانب کا چیمبر ہے اسے وہاں نہیں ہونا تھا تو ہم اسی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکولیشن بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے سارا ان کے والد کو سمجھایا پھر جب آپریشن ہونے لگا اسے ایک رات پہلے دوبارہ کول آئے کہ آپ فوراں ملے جو والد صاحب تھے ان کے بچے کہ وہ بہت ہی پریشان ہوگے انہوں نے کہا ایسا کیا ماجرہ ہوگیا جب وہ پہنچے وہاں پہ تو ڈاکٹر راجے شرما نے دوبارہ سارا ایک ٹرائنگ بنا کے سمجھا رہے تھے دوبارہ بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایسے ایسے کرنے لگے تھے مگر یہ انجیوگرافی اور باقی رپورٹس دیکھیں ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ ہالز اور بھی ہیں تو اب ہم ایسے ایسے کریں گے اور یہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا یہ سارا پروسیجر ہوگا کہ وہ بتا رہے ایک ایک بات کہ ہم آپ کی بچے کو بچے کے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں جس پہ جو والد صاحب تھے ان کے بچے کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کلکل آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ جیسے بہتر سمجھتے ہیں آپ کریں اب جب بچے کا آپریشن ہو گیا وہ آئی سی ایو میں ایڈمیٹڈ ہے آلمسٹ ایک سال کا تھا ٹوٹل دس دن کا پیکج تھا جس میں انہوں نے کہا تھا دس لاکھ رپے لیا جائیں گے انڈین دس لاکھ رپے تو اب وہ جو ڈاکٹر تھے وہ جب ہوسپٹل سے پارکنگ میں جائے کرتے تھے وہاں پہ رستے میں یہ جو والد صاحب تھے بچے کے وہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے کہ میں انہیں رستے میں پکڑ کے پوچھوں کہ اب کیا حالات ہیں کیونکہ آئی سی ایو میں وہ صرف صبح ایک منٹ اور رات کے ایک منٹ صبح ماں صبح باب صرف اتنا جانے دیتے تھے تو وہ روزانہ ساتھویں آٹھویں نوویں ہر دن وہ ادھر پارکنگ کے درمیان کھڑے ہو جائے تھے کہ میں ڈاکٹر کو گاڑی میں پہنچنے سے پہلے جب وہ اپنی ڈیوٹی سے باہر جا رہے ہیں میں پوچھوں کیا جل رہا ہے تو وہ روزانہ ادھر کھڑے ہو کے ان سے سوالات کرتے تھے تو ایک دن بچے کے والد صاحب وہاں اس پارکنگ سپورٹ میں پہنچنے پہ لیٹ ہو کے تو جب وہ لیٹ پہنچے لیٹ سے وہ نو بجے پہنچتے تھے وہ نو بج کے دس میں پہنچنے تو انہوں نے دیکھا وہ ڈاکٹر رجیش وہاں کھڑے ہوئے ہیں تو ڈاکٹر رجیش نے جب اس بچے کے والد صاحب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا کہ آج آپ یہاں آئے نہیں آپ شاید لیٹ ہو کے ہوں گے تو اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو میرے سے پوچھ لیں تو خیر بچے کا دس دن کا پیکج تھا مگر بچے کو ہوش نہیں آرہا تھا ہوش نہیں آرہا دس سے بیس دن ہوگے بیس سے پچیس دن ہوگے ان کا ویزا ساٹھ دن کا لگاوا تھا اور اب جو ان کا انیشیل پیکج تھا دس لاکھ کا وہ بھی ڈبل ہونے لگ گیا اور بچے کے والد کے پاس اتنے فنڈ نہیں تھے کہ وہ فورٹ کر سکیں جس پہ وہ جھچکتے جھچکتے ڈاکٹر راجیش شرما کے پاس کہ انہوں نے ان سے التجاہ کی کہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے ہمیں دس لاکھ ہوتایا گیا تھا تو یہ تو اوپر لگی جا رہا ہے تو کیا کریں آگے سے ڈاکٹر راجیش شرما نے وہ بل پکڑا اور دس لاکھ کے اوپر جو انیشیل پرائیویٹ میڈیکیشن چل رہی تھی جو سب کچھ چل رہا تھا وہ انہوں نے دیکھا اور اس پہ انہوں نے لائن لگا دی انہوں نے کہا آپ سے کمیٹمنٹ ہماری صرف دس لاکھ کی ہوئی تھی آپ نے صرف دس لاکھ دینے اوپر والا ایک پیسہ بھی آپ نے نہیں دینا اب دس دن سے اوپر چل گئے پندرہ دن ہو گئے سولوہ ستروہ اٹھوہ دن ہو گیا بچے کو ہوش نہیں آ رہا بچے کو ہوش نہیں آ رہا پھر انہوں نے انیس میں دن کال کی سپیکر میں کہ فلانے بچے کے والدین آئے تو یہ لوگ بہت ڈرے ڈرے کے کہ ایسا کیا ہو گیا تو جب بچے کے والد صاحب آئی سی ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کو ایسور والد صاحب کے زبانی ٹوٹل ٹھرٹی فور ڈرپس لگی ہوئی تھی اور پھر وہاں ڈاکٹر نے بچے کے والد صاحب سے کہا کہ آپ کا جو بچہ ہے اس کو ہمیں یہ لگتا ہے کہ سینسز کھو چکا ہے اس کو نہیں آ رہی ہوش جسے ان ادر ویز اکثر کہتے ہیں کہ برین ڈیتھ ہو چکی تو اب ہم ڈرپس آہستہ آہستہ کم کرنے لگیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم کم کرنے لگ جائیں ہم اس کو آہستہ آہستہ ویٹی لیٹر سے اتارنے لگ جائیں جس کے آگے بچے کے والد صاحب نے دوبارہ کہا کہ جیسا آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں آپ ایسا کریں تو وہ چلے گئے پھر اس سے اگلے دن دوبارہ سپیکر میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ فلانا بچہ جو اس کے والدین دونوں آیا اسی ہوئے تو جب وہ اندر پہنچے تو وہاں جو ڈاکٹرز کی ٹیم کھڑی رہی تھی بچہ تھا تو انہوں نے کہا ماں کو بچے کی کہ آپ نے بچے کو آوازیں دینی ہے اور نو ڈریپس ہی لگی تھی اب کم ہو گئی تھی ایس پر والد صاحب کے زبانی ماں آوازیں دیتی رہی بچے کو بلاتی رہی اس کے نام سے بلاتی رہی بلاتی رہی تو پھر والد صاحب نے تو نوٹ نہیں کیا مگر ماں نے کیا کہ بچے کی آنکھ تھوڑی سی ہلی اور ماں نے کہا کہ اس کی آنکھ ہلی ہے ڈاکٹرز نے آگے سے ماں سے پوچھا کہ آپ کو لگائے کے ہلی ہے تو ماں نے کہا اس کی آنکھ ہلی ہے تھوڑی سی ہلی ہے ڈاکٹرز نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ اب باہر چل جائیں پھر معمول کے مطابق اگلے دن دوبارہ ایک منٹ کے لیے آئی سیو میں جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ نو کی بجائب دوبارہ چونتیس ٹریپس لگی ہوئی تھی دوبارہ ہمت کی اجاری تھی یہ بچے کو اٹھانا ہے پھر تھرٹی نائنٹھ ڈے میں جا کے اس بچے کو ہوش آ گیا اور پھر دس دن بعد اس بچے کو ڈسچارش کر دیا گیا اور وہ لوگ پاکستان واپس آ گئے صرف اتنے ہی پیسے دے گئے جتنا ان کو کہا گیا تھا تو یہ جو ہم سب کونٹینٹ میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں میں جو یہاں کتابیں پڑھتا ہوں پاکستان میں اس میں نائنٹین سکٹی فائل کی جنگ میں جیتا ہوں آپ جو پڑھتے ہوں گے اس میں آپ جیتے ہوں گے نائنٹین سیونٹی ون میں میں پڑھتا ہوں میں جیتا ہوں گا آپ کی کتابوں میں آپ جیتے ہوں گے اور ہم اتفاق نہیں کرتے اس بات پر جنگ کون جیتا کیونکہ ہر کوئی اپنی کتابوں میں جیتا ہوئے وگر ہم ایک بات پر اتفاق ضرور کر سکتے ہیں کہ جو دوزار چھے میں جنگ ہوئی اس بچے کی جان بچانے کے لئے اس میں انسان یہ جیت گئی آج وہ بچہ سولہ سال کا ہے اور اس بچے کے والد صاحب ابھی بھی ڈاکٹر ججیش شرما کو کال کر لیتے ہیں اور ڈاکٹر ججیش شرما کال بند کرتے تھے اور کال بند کر کے کال بیک کرتے ہیں اور کال بیک کر کے ابھی بھی ان کو گائیڈ کرتے ہیں جس پہ بچے کے والد صاحب نے کہا کیا رہیلی مجھے سمجھ لگی کہ یہ ڈاکٹر ہے یا فرشتہ کیا ہے یا کیا ہے یا کیسے ڈاکٹر سے ہیں آپ لوگوں میں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی بینگ علی کے اگلے اپیسوڈ میں تب تک اپنے ساتھوں لوگ کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جہاں تک یہ پوری کہانی کا جو آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو ایک بات اگدم ذہن میں آئی ہوگی وسودیو کتوبکم کی جو ایک ہماری بھارتی سنسکرتی ہے جو ہندو سنسکرتی ہے یہ آپ اس سناتن دھرم میں ہی آپ کو ملے گی یہ آپ اس بھارت میں ہی دیکھ سکتے ہیں کیا آپ پاکستان میں یہ چیز امید کر سکتے ہیں لیکن پاکستان سے بہت سارے لوگ آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ پاکستان سے بھارت میں علاج کرانے آتے ہیں اور ان سب کی سٹوریاں تمام تمام ایسی ہی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بہت اچھے سے ٹریٹ کیا گیا بھارت میں بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں بہت کم تیسوں میں ان کا یہاں کام ہو گیا اور یہاں کے لوگوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں کہ انہیں بھارت میں اتنا سممان ملا بھارت کے لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں جو ایک ذہن بنا دیا گیا ہے بھارت کو لے کر تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو وہ اس سے مختلف پاتے ہیں اب جیسا کہ اس میں میں نے دیکھا کہ وہ نمستے اور سلام کو لے کے کنفیوز ہو گئے بلکل کنفیوز نہیں ہونا تھا آپ نمستے بھی کرتے تو بھی کوئی بات نہیں تھی سلام کر لیتے سالوٹیشنز میں میں دیکھتی ہوں کہ بہت سارے لوگ یہاں پر بھی لکھتے ہیں کہ آپ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہے وہ بارک آتا ہو کیوں نہیں کہتے ہیں تو یہ چیز مجھے بڑی عجیب لگتی ہے کہ گریٹنگز میں سالوٹیشنز میں ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں معلوم پہلے تو اور اگر معلوم ہیں تو پھر یہ تو میں کہوں گی کہ پھر جہالت ہی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں اس تمام چیزوں کے شکار ہیں کہ ابھی تک آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں اور اپنی نالج انہینس نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ کہانی کہنے کا ان کا انداز جو تھا وہ کافی اچھا تھا اور چونکہ یہ ایک سچی کہانی ہے سچی گھٹنا ہے ہم تو دعا کریں گے کہ وہ جو بھی بچہ ہے وہ جہاں پر بھی ہے وہ وہاں خیریت سے رہے اور یہ بہت اچھا ہے کہ ہمارے دیش میں ہمارے سکولز میں کالجز میں یہ بات ہمیں سمجھا دی جاتی ہے اگر ہم پاکستان کی کتابوں کا جیسے انہوں نے کہا کہ وہ جنگیں جیتے ہوئے ہیں اپنے کتابوں میں اور یہاں کی کتابوں میں ہم جنگیں جیتے ہوئے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہی تو غلط ہے کہ پاکستان کی کتابوں میں چیزیں غلط لکھی ہوئی ہیں چیزیں غلط پڑھائی جاتی ہیں اور ہمیں کیا بتایا جاتا ہے وسو دیو کٹمب کم سروے بھوانتو سکھنا سروے سنتو نیرام آیا سروے بھدرانی پشینتو ماکش چیت دکباک بھویت تو ہمیں جو سنسکرتی اور سبیتہ کی سمجھ ہے وہ ہماری الگ ہے اور اسی کی وجہ سے کوئی کنفیوجن نہیں ہونا چاہیے تھا اس میں سلام کروں نمستے کروں اور پھر آپ کوئی آپ نے یہ چیز نوٹس کر لی کہ سامنے سے ایک ہندو ڈاکٹر آ رہا ہے تو یہ پاکستان سے تھے اس لیے ان کو یہ کنفیوجن ہوا اگر بھارتی سنسکرتی میں سیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب تو شاید پاکستان سے جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گا ان کو بھی یہ بات سمجھانے چاہیے کہ ہندو سبیتہ ہندو سنسکرتی کے بارے میں جو ان کا نظریہ بنایا ہوا ہے وہ کافی غلط ہے چیزوں کو جانیں جو کہانی ہے بھارت سے زیادہ یہ پاکستان میں دکھائی جانی چاہیے پاکستان کے سکولز میں دکھانی چاہیے پاکستان کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اصل حقیقت ہمارے بھارت کی کیا ہے بہت سارے لوگ پاکستان سے علاج کرانے آتے ہیں بھارت میں اور بھارتیوں سے متاثر ہو کر جاتے ہیں اور جو میں نے کہا نا وسودیو کٹم بکم کی جو ہماری سنسکرتی ہے یہ ہمیں بہت کوئی سکھاتی ہے کہ ہم ساری دنیا کو ایک پریوار مان کر اس میں کوئی ہندو مسلم سیکھے سائی میں نہیں باتتے ہیں ہم سب کو سب سے پہلے انسانیت کے ناتے ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی سٹوری تھی تو میں نے کہا نا جہاں کہیں بھی وہ بچہ ہو خیریت سے رہے اور یہ سٹوری بھارت سے زیادہ پاکستان میں دکھانی چاہیے ان کی کتابوں میں بھلے ہی یہ ساری جنگیں جیتے ہوئے ہیں لیکن حقیقت اگر آپ مانیں گے نہیں سمجھیں گے نہیں تو چیزیں کیسے بہتر ہوں گی پاکستانی کی تاموں میں تو کافی کچھ غلط چیزیں ہیں اور انہی کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو لے کر بھارتیہ سنسکرتی کو لے کر ہندو سنسکرتی کو لے کر بہت ہی غلط تصویر پیش کی گئی ہے پاکستان میں تو خیر میں یہی چاہوں گی کہ پاکستان میں اس ویڈیو کو ہر سکول ہر کالیج میں دکھانا چاہیے اور انہیں سمجھنا چاہیے کہ بھارتیہ سنسکرتی کیا ہے ہماری بھارتیہ سنسکرتی ہماری ہندو سنسکرتی جو کہ وصودیو کٹومبو کم کی بات کرتی ہے اور جو سروے بھوانتو سکھینا سروے سنتو نرامایا سروے بھدرانی پشینتو ماں کشچید دکباگ بھویت یہ سکھاتی ہے سو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اپنا اور اپنے اس پیارے ملک کا خیال رکھیں پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ نہیں اجازت دیں بہت بہت شکریہ جائے ہند